میں غور سے دیال سنگھ کو دیکھتا رہ گیا وہ اپنے گروہ کی قسم کھا کر مجھے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن نہ جانے کیوں میرا دل نہیں مان رہا تھا میرے دل میں جو شک کا بیج بو چکا تھا اسے جڑ سے اکھاڑنا بہت مشکل ہو رہا تھا مسلحت کے تقاضے یہی تھے کہ میں اس کی بات پر اعتبار کر لیتا اور پھر میں نے یہی کیا میں نے کہا ٹھیک ہے دیال سنگھ میں تمہاری بات پر اشواس کر لیتا ہوں لیکن یاد رکھنا اگر تم نے مجھ سے غداری کی تو تو تمہاری لیے اچھا نہیں ہوگا دھنے واد سرکار توسی نے مجھ پر وشواس کیا دیال سنگھ خوشی سے بولا مجھے فوری طور پر یہاں سے نکلنا ہے میں نے کہا دیپک کے ساتھی سکون سے بیٹھنے والوں میں سے نہیں وہ کسی بھی سمیں یہاں آ سکتے ہیں میری جان کو خطرہ ہے دیال سنگھ پھر ہم دونوں دیال سنگھ کی ٹیکسی میں بیٹھ کر آگے روانہ ہو گئے میں حقیقتاں دیال سنگھ کی وجہ سے الجا ہوا تھا وہ بار بار اپنے گروہ جو کی قسم کھا کر مجھے بھرپور یقین دلانے کی کوشش میں تھا کہ اس نے غداری نہیں کی ممکن تھا کہ اس نے واقعی غداری نہ کی ہو اور جس چوک پر میں اترا تھا وہاں دیپک کے ساتھی پہلے سے موجود ہوں اب تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو میں نے دیال سنگھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اس کے چہرے پر بشاشت پھیلی ہوئی تھی سرکار توسی جہاں کہو گے میں توانوں وہیں اتار دوں گا دیال سنگھ نے جواباں کہا دیال سنگھ اچانک مجھے ایک خیال آیا تو میں نے دیال سن لیا ہے وہ اب تمہیں نہیں چھوڑیں گے وہ تمہیں پکڑ کر میرے بارے میں پوچھیں گے سرکار توسی چنتہ مت کرو اگر انہوں نے مجھ سے پنگا لیا تو میں ان کی ہڈیاں توڑ دوں گا گرودی سوگند میں نے رتن باؤ کا نمک ضرور کھایا ہے لیکن میں نے زندگی میں کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ انتہائی زلیل انسان ہوگا وہ ٹیکسی کو مختلف سڑکوں پر گھما رہا تھا میں اب اس سے کسی طرح جان چھڑانا چاہتا تھا خدشہ تھا کہ کہیں دیپک کے آدمی د ٹیکسی تلاش نہ کر لیں اس نے رپورٹ ملتے ہی اپنے بندوں کو میری تلاش میں لگا دیا ہوگا دیال سنگھ حکم کرو سرکار وہ تابداری سے بولا مجھے اگلے چوک پر اتار دو میں نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا توڑا جو حکم سرکار پھر دیال سنگھ نے مجھے اگلے چوک پر اتار دیا اس کے جاتے ہی میں جلدی سے ایک آٹو رکشے میں سوار ہوا ڈرائیور پہلے ہی شاید سواری کے انتظار میں تھا رکشہ سٹارٹ کر کے اس نے بیک میر میں دیکھتے ہوئے اس تفسار کیا کہاں جانا ہے جناب میں نے اسے چور بازار کے بارے میں بتا دیا تو اس نے رکشہ آگے بڑھایا اور سڑک پر دوڑانی لگا کچھ دور جانے کے بعد میں نے احتیاطاً بیک میرر سے پیچھے دیکھا کہ کہیں دیال سنگھ کی ٹیکسی رکشے کے تاقب میں تو نہیں ممکن ہے اس نے دور جا کر ٹیکسی روک لی ہو اور مجھے رکشے میں بیٹھتا دیکھ لیا ہو لیکن صد شکر کہ دیال سنگھ کی ٹیکسی تو ایک طرف کوئی اور ٹیکسی بھی رک رکشے کی پوشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی کچھ دیر کے بعد چور بازار میں اترتے ہی میں پیدل چلتا ہوا جمیل کے گھر کی طرف بڑھ گیا اس کا گھر چور بازار سے قدر فاصلے پر تھا مین گلی بند تھی اس لیے میں دوسری گلی کی طرف چلا گیا میں گلی میں داخل ہوا تو مجھے کچھ فاصلے پر لوگوں کا حجوم دکھائی دیا ان لوگوں میں ہندو اور مسلمان شامل تھے ہندووں کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے جبکہ مسلمان تہیے دست تھے اس گلی میں ایک مس مسجد تھی جس کا نام مشتاک مسجد تھا وہ مسجد اب ملبے کا ڈھیر بنی ہوئی تھی میں مجمع میں پہنچا وہاں موجود لوگ نعرے بازی بھی کر رہے تھے مسلمان اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر رہے تھے جبکہ ہندو جے بجرنگ بلی کہہ رہے تھے ہندو کہہ رہے تھے کہ یہ جگہ پہلے مندر کی تھی اور اب تم نے مسجد بنا لی ایک بارش مسلمان کہہ رہا تھا جو اس مسجد کا متولی تھا تم جھوٹ بولتے ہو اس جگہ کوئی مندر نہیں تھا یہ زمین خالی پڑی تھی اور میں میں نے پروپرٹی ڈیلر سے خریدی تھی بعد میں میں نے مسجد کی تعمیر کروائی تھی جب میں مسجد تعمیر کروا رہا تھا تو تم اس وقت کہاں تھے کیا اب نین سے جا گے ہو غصے کی شدت سے بارش بزرگ کے نتھنے پچک اور پھول رہے تھے بحث و تقرار بڑھتی ہی جا رہی تھی میں قبیدہ خاتر ہو گیا تھا شدت پسند ہندووں کی طرف سے مسلمانوں کی عبادت گاہوں کی شہادت کے واقعات پہلے سے زیادہ بڑھ گئے تھے بابری مسجد کا واقعہ بھلا کسے بھ اس مسجد کو شہید کرنے کے لیے سب ہندو اکٹھے ہو گئے تھے انہوں نے مسجد کا محاصرہ کر لیا تھا اور جب تک انہوں نے مسجد شہید نہیں کر لی تھی تب تک انہوں نے سکون حاصل نہیں کیا تھا اس سلسلے میں انڈین عدالت نے بھی ہندووں کا ہی ساتھ دیا تھا کسی نے پولیس کو بھی فون کر دیا جب پولیس موبائل کا سائرن بجا تو کچھ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے کچھ ڈر پوک ہندو فوراں ہی تتر بتر ہو گئے تھے شاید انہیں ڈر لگ گیا تھ کہ کہیں مسجد کو شہید کرنے کی وجہ سے وہ بھی دھر نہ لیے جائیں میں جانتا تھا پولیس بھی اس موقع پر ہندووں کا ساتھ دے گی اس لیے وہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا جمیل گھر پر ہی تھا اس نے مجھے مسجد کی شہادت کے حوالے سے بتایا میں نے اسے بتایا کہ میں بھی وہیں سے آ رہا ہوں پولیس بھی پہنچ گئی ہے میں نے کہا ویسے مسجد کی حالت بتاتی ہے کہ وہ کافی پرانی ہے یہ لوگ جتنا مرضی مسلمانوں پر ظلم کر لیں لیکن یہ اللہ کے کہہر سے کبھی نہیں بچ سکیں گے یہ کتے کی موت مریں گے آپ ٹھیک کہتے ہیں اس نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے وہ ہی ان بدبختوں کو نیست و نابوت کر دے گا پھر اچانک جمیل کو کچھ یاد آیا تو وہ جوش سے بولا بھائی وہ کون لوگ تھے جن کی آپ نے پٹائی کی تھی میں نے میں نے انگلی شہادت سے اپنی طرف اشارہ کیا جی بھائی آج ہی کی بات ہے کہنے کے ساتھ ہی جمیل نے اپنی جیب سے سیل فون نکالا اور مجھے وہ ویڈیو دکھائی جو چ گھنٹے قبل کی تھی جس میں میں دیپک کے دونوں ساتھیوں کی دھلائی کر رہا تھا اچھا تم اس کی بات کر رہے ہو میں زیر لب مسکرا دیا ساتھی مجھے اس پر بھی غصایا جس نے وہ ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی تھی ویسے بھی آج کل یہ ٹرینڈ بن چکا تھا جہاں کوئی واقعہ پیش آیا وہاں موجود کوئی نہ کوئی اپنے سیل فون سے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دیتا ہے کیا کسی سے جھگڑا ہوا تھا ہاں ہو سکے تو مجھے اچھی سی چائے پلوا دو جمیل چائے کا کہنے چلا گیا اور اپنا سیل فون وہیں بھول گیا میں نے فون اٹھایا اور ویڈیو پلے کر دی ویڈیو میں وہ سین نہیں تھا جب ایک منوش نے مجھ پر ریوالور سے فائر کرنے کی کوشش کی اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف کر دیا تھا شاید ویڈیو بنانے والے کو دیر ہو گئی تھی اس ویڈیو میں میں ان دونوں منوشوں کو پیٹتا ہوا دکھائی دیا اس ویڈیو کو دو سو پانچ لائکس ملے تھے اتنے ہی کومنٹس بھی تھے میرے پاس کومنٹس پڑھنے کا وقت نہیں تھا البتہ میں یہ سوچ کر پریشان ہو گیا تھا کہ اس ویڈیو کے ذریعے رتن کمار کے ساتھ ہی مجھ تک پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں دفعہ تن میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کہیں جمیل نے بھی کوئی کومنٹ نہ کیا ہو اسی خیال کے تحت میں نے سیل فون اٹھا کر آن کیا اور ویڈیو کے حوالے سے دیئے گئے کومنٹس پڑھنے لگا مجھے جمیل کے کومنٹ کی تلاش تھی بلا آخر وہ مل ہی گیا جمیل نے بھی کومنٹ کیا تھا اس نے لکھا تھا ویڈڈن علی بھائی آپ نے تو دونوں کو نہ کونچنے چبوا دیئے جس بات کا ڈر تھا وہ ہی ہوا تھا میں نے جلدی سے وہ کومنٹ ڈیلیٹ کر دیا اس کے بعد میں نے فون تکیہ پر رکھا اور اٹھ کر واشروم کی طرف جانے ہی لگا تھا کہ اچانک مجھے ایک اور خیال آیا تو میں نے تکیہ پر پڑھا سیل فون اٹھایا اور جمیل کی پروفائل سرچ کی میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا اس نے اپ اپنی پروفائل اوپن رکھی تھی یا اس پر پرائیویسی لگی ہوئی تھی میں نے ہونٹ بھیچ لیے کیونکہ اس نے نہ صرف پروفائل اوپن رکھی تھی بلکہ اس میں اس کا سیل فون نمبر بھی دیا گیا تھا میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجھ اٹھی اگر وہ ویڈیو رتن کمار کے ساتھیوں نے دیکھ لی تو جمیل کے ذریعے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے دس منٹ کے بعد جمیل بھی کھانا لے کر آ گیا میز پر ایک تھرمس اور دو کب بھی پڑے ہو ہوئے تھے ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا میں اس دوران خاموش اور سنجیدہ ہی رہا تھا کیونکہ میرا دماغ علج کر رہ گیا تھا بلکہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میرا دماغ ماوف ہو گیا ہو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو گئی ہو مجھے جمیل پر غصہ نہیں تھا اس بیچارے کو کیا پتا کہ میں کون ہوں اور کہاں سے انڈیا میں آیا ہوں میرا مقصد کیا ہے کھانا کھانے کے بعد ہم چائے کے دوران ہلکی پھلکی گفتگو کرتے رہے میں نے زیادہ ہوں ہاں میں ہی جواب دیا تھوڑی دیر بعد جمیل میرے پاس سے اٹھ کر چلا گیا جاتے وقت وہ اپنا سیل فون بھی لے گیا اسی دن میں شام کو اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ دھڑا دھڑ باہر کا دروازہ بجنے کی آواز سنائی دی دروازہ بجانے والا اجلت میں تھا میں بے اختیار اٹھ کر سیدھا بیٹھ گیا یک لخت میرے وجود پر استراری کیفیت تاری ہو گئی میں اٹھ کر سیڑھیوں کی طرح بڑھا دفعہ تن مجھے رابیہ کی آواز سن جلدی کرو رابیہ نے دروازہ کھول دیا تو جمیل نے شاید گھر کی دہلیز پار کرتے ہی پوچھا کیا علی بھائی اوپر ہیں ہاں پھر مجھے جمیل دکھائی دیا جو انتہائی اجلت میں سیڑھیوں چڑھتا ہوا آ رہا تھا اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور چہرے پر ہوایاں تھی مجھے محسوس ہوا کہ یقینا کوئی خاص بات ہے تب ہی جمیل اجلت میں تھا سیڑھیوں چڑھ کر وہ اوپر آیا تو اس کا مجھ سے سامنا ہوا وہ میرے سامنے کھ احفیات کو جانچتے ہوئے اندازہ لگانے کی کوشش کی بھائی وہ غیر معتدل سانس کے ساتھ بولا آپ آپ کون ہیں کیا مطلب اس کے اس غیر متوقع سوال پر میں ٹھٹکا مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری گردن پر چونٹیاں سی رینگنا شروع ہو گئی تھی کہ کیا آپ پاکستانی ٹیررسٹ ہیں اس نے میری بات کا جواب دینے کے بجائے سوال ہی کر ڈالا تو مجھے اس کی پریشانی کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی تم سے کس نے کہا آپ کی جو ویڈیو سوشل میڈ پر وائرل ہے اس میں کسی نے کومنٹ کر کے کہا ہے کہ آپ پاکستانی ٹیررسٹ ہیں جمیل نے جلدی جلدی بتایا پلیز بتائیں بھائی کیا آپ واقعی میں پور غور نظروں سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا میرے خیال میں اب وضاحت ضروری ہو گئی تھی ورنہ جس طرح جمیل ششو پانج میں مبتلا دکھائی دیا اگر میں نے وضاحت نہ کی تو اس نے شک میں پڑ جانا تھا تب ہی میں نے مطانت بھرے لہجے میں کہا جمیل میں پاکستانی ضرور ہوں لیکن ٹیررسٹ نہیں پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا تھا یہ میری انتہائی مجبوری تھی میں نے مزید کہا لمحاتی توقف کے بعد میں نے سلسلہ کلام جڑا دراصل میں یہاں ایک روسیا ہی انسان کو کیفرے کردار تک پہنچانے آیا ہوں اور میں روسیا ہی انسان میں سمجھا نہیں جمیل نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا کون ہے وہ روسیا ہی انسان اس نے آپ کا کیا بگاڑا ہے کہ آپ اسے کیفرے کردار تک پہنچانے کے لیے پاکستان سے انڈیا آئے جمیل کے لہجے میں تنز کی آمیزش شامل تھی میرے نکتہ نظر سے جمیل ایک جذباتی اور پرجوش نوجوان تھا وہ انڈیا کا ہی رہائشی ہے میں نے کہا وہ انڈیا کا ہی رہائشی ہے اور آپ پاکستانی جمیل کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا میں کچھ سمجھا نہیں اس کا جواب دینا بھی ضروری تھا میں نے تحمل سے جواب دیا وہ روسیا ہی انسان میری بہن کو امریکہ سے انڈیا لیا اس کی وجہ سے میری بہن نے خودکشی کر لی جمیل نے لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد پوچھا کون ہے وہ اور وہ آپ کی بہن کو امریکہ سے انڈیا کی کیوں لایا تھا سب کو رتن کمار کے بارے میں بتا بتا کر میں تھک گیا تھا تاہم میں نے جمیل کو رتن کمار کے بارے میں مختصرا بتایا جمیل کے دیدے پھیل گئے تھے میں نے مزید سلسلہ کلام جوڑا باہر کیف میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم لوگ کسی مسئیبت میں بھسو اس لیے میں صبح یہاں سے چلا جاؤں گا میرا لہجہ کتائی تھا میں مڑ کر کمرے میں چلا گیا شاید جمیل کو سمجھ آ گیا تھا کہ مجھے اس کی بات اور رویہ برا لگا تھا تب ہی وہ میر پیچھے ہی کمرے میں آ گیا سوری علی بھائی وہ معذرت خواہانہ لہجے میں بولا اس کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات جیسے سبت ہو گئے تھے دراصل کومنٹ پڑھنے کے بعد میرے سوچنے سمجھنے اور پرکھنے کی صلاحیت سلب ہو گئی تھی میرا دماغ ماوف ہو گیا تھا آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ یہاں انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہندو شدت پسند کیسا سلوک کرتے ہیں صبح شہید کی جانے والی مسجد کی مثال آپ کے سامنے ہیں اس لیے میں بھی ڈ در گیا تھا کہ اگر شدت پسند ہندووں کو آپ کے بارے میں پتا چل گیا تو وہ ہمارے گھر کو آگ لگا دیں گے اس کے خاموش ہو جانے پر میں نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور اس کے کاندوں پر ہاتھ رکھے وہ میرے بولنے کا منتظر تھا میں تمہاری بات سے متفق ہوں جمیل مجھے تم لوگوں کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہیے تھا مگر میں کیا کروں یہ سب میری مجبوری تھی اب تم جاؤ جس طرح تم حواس باختہ سے آئے ہونا تو تمہارے گھر والے بھی پریشان ہو گ ہوں گے کیا آپ صبح چلے جائیں گے جمیل نے اس تفسار کیا ہاں میں نے اس بات میں سر ہلایا اگر کوئی مسئلہ ہے تو ابھی چلا جاتا ہوں نہیں علی بھائی میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں جمیل نے فوراں کہا میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کہاں جائیں گے اور کیا آپ کے پاس کوئی ٹھکانہ ہے ٹھکانہ بن ہی جائے گا میں نے زیرے لب مسکراتے ہوئے کہا اللہ پاک کی زمین بہت بڑی ہے کہیں نہ کہیں جگہ مل جائے گی کسی طرح ہاروے سے رابطہ ہو جائے تو میرے لئے آس نہیں ہو جائے گی میں نے جمیل کو ہاروے کے بارے میں بھی بتا دیا تھا نہیں بھائی آپ جتنے دن ہو سکے یہاں پر رہیں تمہارا شکریہ جمیل میں نے ممنون لہجے میں کہا تمہارا جذبہ قابل قدر ہے لیکن میں اپنی جنگ خود ہی لڑوں گا اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم میری وجہ سے کسی مشکل میں پھسو تم نے تو انڈیا میں ہی رہنا ہے نا میں تو واپس چلا جاؤں گا ٹھیک ہے بھائی جمیل نے پرسکون ہو کر کہا میرے لائے کوئی خدمت ہو تو بلا ججک بتائیے گا آپ کے کام آ کر مجھے بہت خوشی ہوگی اس کے بعد جمیل چلا گیا ہاروے سے رابطہ کرنا اب اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا تھا کسی ناخوشگوار واقعے سے پہلے ہی مجھے ہاروے کے پاس جانا تھا اگر کسی کو پتا چل گیا کہ جمیل کے گھر میں رہنے والا ہی میں وہی ٹیرریسٹ ہوں تو وہاں رہنے والے ہندووں نے جمیل اور اس کے گھر والوں کا جینا حرام کر دینا تھا پولیس بھی مجھے پکڑنے کے لیے فوراں یہاں پہن جاتی یہی وجہ تھی کہ میں میں جمیل سے کام لینے کا فیصلہ کر لیا تھا شام کو جمیل سے ملاقات ہوئی تو میں نے اسے کہا جمیل میرا ایک کام کر دو حکم کریں بھائی وہ سعادت مند شاگرد کی طرح سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا میں نے تمہیں ڈان کلپ کے مالک ہاروے کے بارے میں بتایا تھا میں نے اسے یاد دلایا جی بھائی مجھے یاد ہے جمیل نے جواباں کہا چند روز پہلے شارٹ سرکٹ کے باعث وہاں آگ لگ گئی تھی ہاں میں نے ہاروے صاحب سے ملنا ہے لیکن میرے پاس ان کا سی سیل نمبر لا دو کیا تم ایسا کر لوگے یہ تو کوئی مشکل کام نہیں جمیل نے کہا میں ابھی جاتا ہوں اور سیل نمبر لے آتا ہوں ابھی نہیں میں نے اسے روکا کل صبح جانا اس نے کہا ٹھیک ہے اگلی صبح ہاروے کے کلب جانے سے پہلے وہ میرے پاس آیا اور کہا بھائی میں جا رہا ہوں محتاط رہنا میں نے تنبیہی لہجے میں کہا رتن کمار کے کتے ہر جگہ میری بھو سونگتے پھر رہے ہیں تم ان کی نظروں میں آگئے تو وہ تمہارے ذریعے مجھ تک پہن جائیں گے آپ ب بے فکر رہے ہیں بھائی جمیل نے تشفی آمیز لہجے میں کہا پھر ہلکا سا مسکراتے ہوئے دوبارہ گویا ہوا تھوڑی بہت فائٹنگ مجھے بھی آتی ہے اگر کسی نے مجھ سے پنگا لیا تو میں اس کی دھولائی کرنے میں وقت ضائع نہیں کروں گا اس کے بعد جمیل وہاں سے چلا گیا جمیل کو میں نے بھیج تو دیا تھا لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہوا تھا مجھے دھڑکا سا لگ گیا تھا کہ کہیں وہ کسی مشکل میں نہ پڑ جائے میں بیچینی سے اس کا انتظار کرنے لگا سادہ شکر کہ اس نے اپنے گھر والوں کو میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا میں بھی اسی انتظار میں تھا کہ کسی طرح میں ہاروے تک پہن جاؤں اس کے بعد میں پوری قوت سے رتن کمار کے خلاف میدان میں اتروں گا اور اس کو اس کے انجام تک پہنچا کر ہی دم لوں گا شام ہو گئی لیکن جمیل کی واپسی نہ ہوئی تو مجھے اس کی فکر ہوئی میں بستر سے اتر کر عالم بیچینی میں ٹہلنے لگا ساتھی میں وقفے وقفے سے اپنے دائیں ہاتھ کا مکہ بائیں ہاتھ پر بھی مارتا تھا میرے پاس سیل فون نہیں تھا ورنہ میں کال کر کے اس کی خیریت معلوم کر لیتا میرے پاس رامو کا سیل فون تھا لیکن میں نے اسے ابھی تک آن نہیں کیا تھا تھوڑی دیر بعد رابیہ اوپر آئی اور مجھ سے آ کر پوچھا کیا آپ کو پتا ہے جمیل کہاں گیا ہے اس کا فون بھی بند جا رہا ہے میں کافی دیر سے کوشش کر رہی ہوں لیکن رابطہ نہیں مل رہا امی پریشان ہے ابو کو بھی فون کیا ہے وہ وہاں بھی نہیں گیا رابیہ کی بات نے میرے پیروں کے نیچے سے گ گویا زمین ہی کھینچ لی تھی جمیل کو گئے ہوئے تقریبا پانچ گھنٹے ہونے والے تھے اسے اب تک واپس آ جانا چاہیے تھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں رابیہ کو کیا بتاؤں کیا جمیل گھر میں بتا کر نہیں گیا وہ کہاں جا رہا ہے میں نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر ڈالا نہیں رابیہ نے نفی میں سر ہلایا ہمیں بتائے بغیر ہی موٹر بائیک لے کر چلا گیا ہم نے سوچا کہ شاید آپ نے اسے کہیں کسی کام سے بھیجا ہو اسی لئے ام میں کوئی جواب دیتا این اسی لمحے نیچے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی مجھے یقین تھا کہ جمیل ہی آیا ہوگا رابیہ مڑ کر سیڑھیاں اتر گئی اور میں سیڑھیوں کے قریب کھڑے ہو کر نیچے کی سنگن لینے لگا دروازہ کھولنے کے لمحہ بھر کے بعد رابیہ کی بے ساختہ آواز سنائی دی جمیل بھائی آپ کہاں رہ گئے تھے آپ کا فون بھی بند تھا خیریت تو تھی نا ارے مجھے اندر بھی آنے دوگی یا باہر کھڑے پولیس کی طرح تفتیش کرو گی جمیل کی آواز سنائی دی تو میرے وجود میں یک گونا سکون کی لہریں دوڑ گئیں میں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا میں اس کے اوپر آنے کا بے چینی سے منتظر تھا تقریباً دس منٹ کے بعد جمیل میرے پاس آیا اس کے چہرے کے تاثرات سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ ہاروے کا نمبر حاصل کرنے میں ناکام رہا تھا تاہم میں نے پوچھ لیا نمبر ملا نہیں علی بھائی جمیل میرے قریب بیٹھتے ہوئے بولا وہاں تو مزد دوروں اور ٹھیکے دار کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا میں نے ٹھیکے دار سے بات کی اور اسے ہاروے کا نمبر مانگا تو اس نے کہا کہ ہمارا ہاروے سے کوئی رابطہ نہیں ہم صرف مینجر کو جانتے ہیں وہ بھی شہر سے باہر ہے اس لیے میں واپس آ گیا تم مینجر کا نمبر مانگ لیتے وہ بھی مانگا تھا پھر ٹھیکے دار نے نمبر دینے سے انکار کر دیا کہ مینجر صاحب نے منع کیا ہے کہ میرا نمبر کسی کو نہ دینا میں نے کوشش تو کی تھی لیکن ٹھیکے دار راضی نہیں ہوا چلو کوئی بات نہیں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے شاید ابھی ہاروے سے ملنے کا وقت نہیں خیر یہ بتاؤ تم نے اتنی دیر کیوں لگائی جانتے ہو تمہارے گھر والے بہت پریشان تھے پھر تمہارا نمبر بھی بند تھا اگر تمہیں مزید دیر ہو جاتی تو میں تمہارے پیچھے آ رہا تھا اچھا کیا آپ نہیں آئے وہ کیوں میں ٹھٹکا یکدم میرا دماغ رتن کمار کے گرگوں کی طرف چلا گیا کیونکہ راستے میں ٹریفک بلوگ تھی اس نے وجہ بتائی اگر آپ ٹیکسی میں بیٹھ کر آتے تو ابھی تک ٹریفک میں پھسے ہوتے اور میں گھر پہنچ چکا ہوتا میرے سیل فون کی چارجنگ ختم ہو گئی تھی اس لیے مجھے پتا ہی نہ چلا دراصل میں رات کو فون چارج کرنا بھول گیا تھا اس لیے یہ مسئلہ پیش آیا میں ایک دم پرسکون ہو گیا جمیل نے اپنی طرف سے تو ہاروے کا نمبر حاصل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن شاید ابھی میرا ہاروے سے ملنا مشیعت الہی نہیں تھا اس لیے وہ ہاروے کا نمبر حاصل نہ کر سکا میں نے سوچا کہ میں کچھ دن کے بعد خود ہاروے سے ملنے کی کوشش کروں گا پھر میں نے تھوڑی دیر کے بعد جمیل سے پوچھا کہ جمیل ایک آدمی نے کومنٹ میں مجھے ٹیررڈسٹ کہا تھا تو اس کے جواب میں دوسروں کا کیا رد عمل تھا کہنے لگا کہ میں نے دوبارہ ویڈیو کمنٹس نہیں دیکھے لیکن میں دوبارہ دیکھ لیتا ہوں میں اس بات میں سر ہلا کر چند منٹوں کے لیے واش روم کو چلا گیا پانچ منٹ کے بعد واپس آیا تو جمیل اپنے سیل فون پر سر جھکائے کمنٹس پڑھنے میں مصروف تھا سیل فون کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی میں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے مزاکن کہا لگتا ہے میرے بارے میں کوئی خاص کمنٹس ہیں نہیں بھائی کسی نے کوئی رد عمل نہیں دیا جمیل نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا میں نے سکون کی سانس خارج کی اور بستر پر بیٹھ کر کھانے کی ٹری اپنے سامنے رکھ لی میں نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا اور ساتھی جمیل کو بھی شریک کیا لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں ابھی کھا کر آیا ہوں کھانے کے بعد جب جمیل چلا گیا تو میں کافی دیر تک جاگتا رہا اور موجودہ سیچویشن کے بارے میں سوچتا رہا اچانک میرے دماغ میں خیال آیا کہ مجھے ہاروے کی اس عمارت میں چل کر دیکھنا چاہیے جہاں تیہ خانے میں میں رامو کی لاش چھوڑایا تھا اگر وہاں ہاروے یا اس کا کوئی ساتھی موجود ہوا تو اس کے ذریعے ہاروے سے رابطہ ممکن ہو سکتا تھا چنانچہ میں نے اگلے دن وہاں جانے کا فیصلہ کیا اور سو گیا اگلے دن میں صبح گھر سے باہر نکل آیا میرے پاس رامو کا سیل فون تھا میں نے دیال سنگھ کو کال کر کے بلانا تھا چور بازار سے نکل کر میں پیدل چلتا ہوا کافی دور آ گیا سر پر میں نے کیپ رکھی ہوئی تھی اور اپنے گردوں پیش سے چکننا تھا کافی دور آنے کے بعد میں نے ایک درخت کا انتخاب کیا جس کے گرد کچھ بینچ پڑے تھے میں ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گیا اور جیب سے رامو کا سیل فون نکالا اور اسے آن کیا چند لمحوں کے بعد وہ مکمل طور پر آن ہوا این اسی لمحے ایک لڑکا میرے پاس آیا جی صاحب چاہے پیئیں گے میں نے اس لڑکے کی طرف دیکھا جو بارہ تیرہ سال کا تھا اس نے جسم ہی بنے ہوئے تھے اس کی آنکھیں شاید نین سے بوجل تھی اسی لیے وہ انہیں بند کرتا اور پھر کھول کر میری طرف دیکھتا نہیں بیٹا میں چاہے نہیں پیوں گا میں ویسے ہی بیٹھا ہوں میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو بچہ واپس چلا گیا پھر میں نے دیال سنگھ کو کال کی اس نے کال اٹینڈ کر لی ہیلو دیال سنگھ بول رہا ہوں دیال سنگھ میں بول رہا ہوں میں نے دھیمے لہجے میں کہا کون اپنا نام بتاؤ پا پا جی ونود او ونود پا جی کتے ہو سرکار کیسے مجھے یاد کیا دیال سنگھ کی مسرد بھری آواز میری سماعت میں پڑی تو اڈینال کافی دنوں سے بات نہیں ہوئی دل بڑا اداس ہے میں نے اردگرد دکانوں پہ نظر دڑا کر ایک انگلیش سائن بورڈ پر نظر ڈالی جس میں ماسٹر ٹیلرز اور اس کے نیچے انگلیش میں اس جگہ کا ایڈرس لکھا تھا میں نے غور سے وہ ایڈرس پڑھتے ہوئے کہا دیال سنگھ میں بھرائی روڈ پر ایک ہوتل کے پاس موجود ہوں تم یہیں آ جاؤ مجھے کہیں جانا ہے ٹھیک ہے پا جی میں قریب ہی ہوں بس دس منٹ میں آیا دیال سنگھ نے جواب دیا تو میں نے سیل فون آف کر کے جیم میں رکھ لیا میں وہاں چکنے انداز میں بیٹھا تھا اپنے گردوں پیش پر نظر رکھے ہوئے تھا مجھے وہاں بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے دیال سنگھ کی ٹیکسی دکھائی دی وہ اکیلا ہی تھا اس نے سڑک کے کنارے اس درخت سے قدر فاصلے پر ٹیکسی روک لی اور ٹیکسی سے باہر نکل کر مجھے تلاش کرنے لگا میں اٹھ کر اس کی طرف بڑھا بیٹھو دیال سنگھ میں نے ٹیکسی کے دروازہ کھولتے ہوئے دیال سنگھ سے کہا تو اس نے چونک کر میری طرف دیکھا پھر وہ بھی خوشی خوشی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا سرکار کتھے چلنا ہے اس نے ٹیکسی سٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا اسی جگہ جہاں رات کو تم نے مجھے اتارا تھا میں نے کہا اوہ اچھا دیال سنگھ نے سر ہلایا تو آنو اسی جگہ پر اتار کر چلا جاؤں یا انتظار کروں واپس چلے جانا میں نے پر سوچ لہجے میں کہا مجھے کسی سے ملنا ہے اور شاید دیر بھی ہو جائے ٹیک ہے سرکار دیال سنگھ نے ٹیکسی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے کہا سرکار اگر تسی کہو تو میں تو آڈا انتظار کر سکتا ہوں جب میں ٹیکسی سے اترنے لگا تو دیال سنگھ نے پیش کش کی نہیں دیال سنگھ پتہ نہیں مجھے کتنی دیر لگے میں نے کرایا نکال کر اس کی طرح بڑھاتے ہوئے کہا تم جاؤ دیال سنگھ کرایا نہیں لینا چاہتا تھا لیکن میں نے اسے زبردستی پکڑا دیا دیال سنگھ کی ٹیکسی جب میری نظروں سے اوجل ہو گئی تو میں سڑک سے اتر کر پگڑنڈی پر چل پڑا ایک لمبا راستہ کاٹ کر میں ہاروے کی عمارت کے سامنے پہنچا تو مجھے بے اختیار جیک کی یاد آئی وہ بچارہ مجھ پر قربان ہو گیا تھا میں گیٹ کے قریب گیا گیٹ پر ایک تالہ تھا جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ ہاروے یا اس کا کوئی آدمی یہاں آیا تھا اور وہ تالہ لگا کر چلا گیا تالے پر گرد پڑی ہوئی تھی یقینا کافی دنوں سے دروازے پر تالہ تھا میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ اب میں کیا کروں اگر عمارت کے اندر کوئی موجود ہوتا تو شاید میرا مسئلہ حل ہو جاتا میں نے گیٹ کی درزوں سے اندر بھی جھانک کر دیکھا اندر بھی کوئی موجود نہیں تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے کافی دنوں سے فرش کی صفائی بھی نہ کی گئی ہو معلوم نہیں تھا کہ رامو کی لاش بھی برامد ہوئی تھی یا ابھی تک وہ تیخانے میں گل سڑ رہی تھی اگر لاش تیخانے میں ہوئی تو اس کی سڑان پھیلی ہوئی ہوگی این ممکن ہے سڑان امارت میں بھی پھیلی ہو لیکن مجھے وہاں سڑان محسوس نہیں ہوئی میں بے نیلو مرام واپس چل دیا دیال سنگھ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا اس لئے میں نے اسے دوبارہ کال ملائی حکم کرو سرکار دیال سنگھ کی آواز سنائی دی دیال سنگھ کہاں ہو سرکار سرکار راستے میں ہوں تسی حکم کرو کیا مجھے لینے واپس آ سکتے ہو کیوں نہیں سرکار دیال سنگھ نے جوابا کہا میں دس منٹ میں پہنچتا ہوں تسی وہیں کھڑے ہو ہاں میں نے کہا ٹھیک ہے سرکار کہنے کے ساتھ ہی دیال سنگھ نے رابطہ منقطع کر دیا تو میں نے بھی سیل فون مکمل آف کر دیا جب دیال سنگھ کی ٹیکسی آگئی تو دیال سنگھ نے پوچھا سرکار کام نہیں ہوا نہیں میں نے نفی میں سر ہلایا سرکار اداس اداس لگتے ہو وہ بیک میرر میں مجھے دیکھتے ہوئے بولا کوئی مسئلہ دیال سنگھ کہنے کے بعد میں نے لمحاتی توقف کیا اور پوچھا کیا تم میرا ایک کام کر سکتے ہو حکم کرو سرکار کام تھوڑا مشکل ہے لیکن مجھے امید ہے تم کر لوگے میں نے تمہید باندھی سرکار تسی حکمتے کرو وہ محتاط انداز میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے بولا کیا رتن کمار کے ہوتل سے معلوم کر سکتے ہو کہ وہ ہوتل کب موجود ہوتا ہے میں نے دیال سنگھ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا میری بات سن کر وہ ہس پڑا اور بولا سرکار میں تو سمجھا تھا کہ تسی نے کوئی بہت مشکل کام بتانا ہے اس کا مطلب ہے تم کر سکتے ہو مجھے امید بندی سرکار کام تھوڑا مشکل ہے لیکن ہو جائے گا دیال سنگھ اس بار سنجیدہ لہجے میں بولا مجھے تھوڑا وقت دینا ہوگا تسی کو اندازن کتنا وقت سرکار دو تین دن تو دے دو دیال سنگھ نے کہا تسی تے رتن کمار کو جانتے ہی ہو اس کے بندے ہاتھ دھو کر توڑے پیچھے پڑے ہیں مجھے پہلے ایسا بندہ تلاش کرنا پڑے گا جو قابل اعتبار ہو اسی کے ذریعے پتا چل جائے گا کہ رتن کمار کہاں مل سکتا ہے ٹھیک ہے دیال سنگھ میں نے اس بات میں سر ہلایا سرکار یہ بتاؤ کہ جس نمبر سے تسی نے فون کیا تھا کیا وہ نمبر تو اٹھا ہی ہے دیال سنگھ نے پوچھا نہیں وہ میرا نمبر نہیں پھر کس کا ہے دیال سنگھ نے بے ساختہ پوچھا ایک جاننے والے کا ہے میں نے ٹالنے والے انداز میں کہا میں تم سے دو دن کے بعد رابطہ کروں گا تم مجھ سے رابطہ نہ کرنا کیونکہ میرا فون تمہیں بند ملے گا ٹھیک ہے سرکار اس نے سمجھنے والے انداز میں گردن ہلائی لیکن تُسی فون بند کیوں رکھو گے اس نے فون بند کرنے کی وضاحت مانگی دیال سنگھ پر مجھے اعتبار ہو گیا تھا اس لئے میرے خیال میں اسے بتانے میں کوئی قباحت نہیں تھی میں نے لمحاتی توقف کے بعد کہا دیال سنگھ یہ فون دیپک کے ساتھی رامو کا ہے رامو مر چکا ہے اور اس کا فون میرے پاس ہے اوہ اچھا دیال سنگھ سمجھنے والے انداز میں بولا فیرت تُسی کو بڑی احتیاط کرنی ہوگی میں محتاط ہوں میں نے کہا بس کسی طرح میں رتن کمار تک پہنچ جاؤں میں جلد سے جلد اس کا کام تمام کرنا چاہتا ہوں باتوں باتوں کے دوران وقت کا اندازہ ہی نہ ہوا اور ہم شہر پہنچ گئے گرمی بھی عروج پر تھی سڑک پر ٹریفک روان دوان تھی دیال سنگھ نے ٹیکسی سڑک کے کنارے ہلکی رفتار میں دھڑاتے ہوئے پوچھا سرکار ہن تُسی کتھے جانائے تو مجھے چور بازار میں اتار دو تُسی وہیں رہ رہے ہو دیال سنگھ نے ٹیکسی کی رفتار بڑھاتے ہوئے پوچھا ہاں میں نے مختصرا جواب دیا دیال سنگھ کہنے لگا کہ سرکار آپ میرے پاس بھی رہ سکتے ہو میں بھی تے تاڑا دوست ہی ہاں تمہارا شکریہ دیال سنگھ میں نے اس کے کندے پر تھپکی دی جب موقع ملا تو میں تمہارے پاس آ جاؤں گا ٹیک ہے سرکار جواباں دیال سنگھ نے بھی سر ہلایا اور پھر ٹیکسی کی رفتار مزید بڑھا دی مجھے چور بازار میں اتار کر وہ وہاں سے چلا گیا اور میں سر پر کیپ درست کرتا ہوا چور بازار کی گلی میں داخل ہوا مختلف گلیوں سے ہوتے ہوئے جب میں جمیل کی گھر والی گلی میں داخل ہوا تو بے اختیار میرے قدم سست ہو گئے اور میرے وجود میں سنسناہٹ کی لہریں دوڑ گئیں اگلے ہی لمحے میں تیزی سے ایک مکان کی دیوار کی اوٹ میں ہو گیا جمیل کے گھر کے باہر کچھ ہندو لوگ کھڑے تھے اور جمیل سے باتیں کر رہے تھے چونکہ وہ قدرے دور تھے اس لئے مجھے ان کی آواز تو سنائی نہ دی لیکن ان کے انداز سے پتا چلتا تھا کہ کوئی اہم بات ہے این ممکن ہے وہ میرے بارے میں ہی بات کر رہی ہوں ہندو کافی تعداد میں تھے اور لمحہ بلمحہ ان کی تعداد بڑھ رہی تھی میں نے دیکھا چند ہندو نوجوانوں کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے اور ان کے تیور خطرناک دکھائی دئیے میرا دماغ دیزی سے کام کر رہا تھا اور میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ ویڈیو کی بدولت ان ہندووں تک یہ بات پہنچ گئی تھی کہ جمیل کے گھر میں پاکستانی ٹیررسٹ موجود ہے یا اور بھی وجہ ہو سکتی تھی میں نے دو ہندو نوجوانوں کو جمیل کے گھر زبردستی داخل ہوتے دیکھا جمیل نے انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن دوسرے ہندووں نے اسے پکڑ لیا میرے وجود میں غصے کی ایک لہر دوڑ گئی میں تمام مسلحتوں کو بالائے تاک رکھتے ہوئے ان کی طرف بڑھنا چاہتا تھا لیکن پھر میں نے خود کو روک لیا اتنے سارے منوشوں سے اکیلے لڑنا اپنے آپ کو موت کے موہ کے حوالے کرنے کے مترادف تھا اکلمندی کا تقاضی یہی تھا کہ دور رہ کر حالات کا مشاہدہ کروں این اسی لمحے میرے قریب سے جمیل کے ابو شرافت علی گزرتے ہوئے مجمع کی طرف بڑھتے دکھائی دئیے ان کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی میں نے دوسرے گھروں کی طرف دیکھا تو عورتیں اور بچے اپنے اپنے گھروں کی بالکنیوں سے جھانک جھانک اس نے قدر اونچی آواز میں کہا تھا شاید وہ بھاگ گیا ہے کسی اور نے کہا شرافت علی بھی وہاں پہنچ گئے تھے ایک شدت پسند ہندو نے شرافت علی کا گریبان پکڑ لیا اور ان سے کچھ پوچھنے لگا شرافت علی اپنا گریبان چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بول رہے تھے اسی لمحے کئی مسلمان لوگ بھی وہاں پہنچ گئے گلی میں اچھا خاصا راش لگ گیا تھا مجھے یقین تھا کہ کسی نہ کسی نے پولیس کو فون کر دیا ہوگا اور پولیس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی مجھے وہاں سے نکلنا تھا مجھے افسوس بھی بہت ہوا تھا کہ جمیل کے گھر والے میری وجہ سے عطاپ کا شکار ہوئے تھے شدت پسند ہندو آسانی سے ان کی جان چھوڑنے والے نہیں تھے چنانچہ میں مڑ کر تیز تیز چلتا ہوا خارجی راستے کی طرف بڑھ گیا میں جلد سے جلد وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلتا جا رہا تھا وہ سب اپنے کام چھوڑ کر جمیل کے گھر کی طرف دھوڑتے جا رہی تھے سڑک پر پہنچتے ہی مجھے ایک آٹو رکشہ مل گیا ڈرائیور عمر رسیدہ شخص تھا میرے سوار ہوتے ہی اس نے پوچھا کہاں چلنا ہے کسی قریبی پارک میں چلو میں نے کہا تو ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے رکشہ سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دیا صد شکر کے جمیل کے گھر کے اوپر والے پورشن کے کمرے میں میری ایسی کوئی چیز نہیں رہ گئی تھی جس سے شدت پسند ہندوں کا شک پختہ ہو جاتا ڈرائیور نے رکشہ جس جگہ پر لے جا کر کھڑا کیا اس کے ساتھ ہی ایک کار کھڑی تھی اس کار کو دیکھتے ہی میرے دماغ میں چیونٹیاں سی رینگ لگی رکشہ کے قریب جو کار کھڑی تھی اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر جوتی بیٹھی تھی وہی جوتی جو راجیش کے ساتھ ہائی تھی اس نے دھوب کی اینک اپنے بالوں میں اڑسی ہوئی تھی پہلے مجھے شائبہ ہوا کہ شاید وہ لڑکی جوتی کی ہم شکل ہے لیکن جب اس نے گردن موڑ کر رکشہ کی سائٹ کی طرف دیکھا تو میں نے اسے پہچان لیا وہ واقعی جوتی ہی تھی میرے دماغ میں فورا ایک خیال آیا تو میں نے جلدی سے جیب سے کرایا نکال کر ڈرائیور کو دیتے ہوئے کہا میں یہیں اتر رہا ہوں ڈرائیور نے حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور کرایا لے لیا جوتی کی کار حرکت میں آگئی تھی میں نے گاڑی کے آگے سے گزر کر جوتی کی کار کی طرح بڑھا قبل اس کے کہ کار کی رفتار تیز ہوتی میں دروازہ کھول کر پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا یہ سب کچھ ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں ہوا میں نے جوتی کے چہرے پر حیرت دیکھی اگلے ہی لمحے وہ حیران رہ گئی اوے مسٹر یہ کیا بتتمیزی ہے کون ہو تم بلا شبہ جوتی ایک حسین لڑکی تھی اس نے جینز کی پتلون اور سرخ رنگ کی ٹی شرٹ زیبے تن کی ہوئی تھی شرٹ پر سفید رنگ کی دھاریاں بنی تھی جوتی کی رنگت ساملی تھی لیکن نئے نقش تیکھے تھے این اسی لمحے پیچھے گاڑیوں کے ہارن بجنے لگے جب وہ بولی تو یوں لگتا تھا جیسے الفاظ اس کے حلق میں پھنس گئے ہو تم پیچھے گاڑیوں والے مسلسل ہارن بجا رہے تھے جس سے فضاء مرتعش ہو رہی تھی آس پاس سے گزرنے والے لوگ بھی ہماری ہی طرف متوجہ تھے میں نے زیرے لب مسکراتے ہوئے کہا مس جوتی کار چلاو پیچھے گاڑیوں کے لائن لگ گئی ہے باقی باتیں بعد میں ہوں گی لیکن خبردار کوئی چالاکی مت دکھانا ورنہ میں نے دھمکیا میز لہجے میں کہتے ہوئے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تھی